آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں ونٹر سپیسل گرمہ گرم گوبی کے پراتھے سردیوں میں ہم الگ الگ ترہ کے پراتھے کاتے ہیں چاہے وہ آلو کے ہوں پیاس کے ہوں مولی کے ہوں یا پھر گوبی کے ہوں کسی بھی چیز کے بنے ہوں بہت زیادہ ٹیسٹی لگتے ہیں جو طریقہ آج میں بتانے والی ہوں پراتھے بنانے کا اگر آپ ایسے بنائیں گے تو پراتھے بلکل بھی فٹیں گے نہیں چاہے آپ جتنی بھی سٹفنگ بھر لیں تو چلیے شروع کرتے ہیں اس ریسپی کو ہیلو فرینز میں سونی سونی فوڈ سیل میں آپ سبی کا بہت بہت سواگت ہے گوبی کے پراتھے بنانے کے لئے یہاں میں نے تین کپ آٹا لیا ہے آدھی چھوٹی چمچ ہم اس میں نمک ڈال لیں گے ملا لیں گے اچھے سے اب میں نے ڈیڑھ کپ پانی لیا ہے اور اس کا ہم آٹا لگا لیں گے ایک دم جیسے روٹی کاٹا لگاتے ہیں ایک دم نرم آٹا ہم لگا لیں گے کوئی بھی پراتھے آپ بنائیں تو ہلکا سا نرم آٹا ہی لگایا جاتا ہے تو لگا لیتے ہیں آٹا اب ایک چمچ ہم تیل لیں گے یا آپ گھی بھی لے سکتے ہیں اور اسے مسل مسل کر ایک سے دو منٹ کے لئے اچھے سے چکنا کر لیں گے دیکھیں چکنا کر لیا ہے اچھے سے اب اسے ہم ڈھک کر رکھ دیں گے تو ایک کپڑے کے ساتھ ہم اسے ڈھک دیں گے اور قریب قریب 10 سے 15 منٹ کے لئے ایسے ہی چھوڑ دیں گے اب میں نے یہاں پتہ گو بھی لی ہے یہ فریش ہونا چاہیے بلکل اب اسے ہم قد دکس کر لیتے ہیں دیکھیں میں نے قد دکس کر لیا ہے گو بھی کو قد دکس کرنے کے بعد اس میں پانی آ جاتا ہے تو اسے ہم نیچوڑ لیں گے تو اس کے لئے میں نے اچھا نیلی ہے اور ایک میں نے برطن رکھ لیا ہے اور اس کے اوپر ہم کپڑا رکھ لیں گے اور گو بھی کو ہم ڈال لیں گے اس میں سے جو بھی ایکسٹر پانی ہوگا وہ ہم نکال لیں گے بلکل بھی پانی نہیں رہنا چاہیے اس میں نہیں تو اگر اس میں پانی رہے گا تو پراتھی بلکل فٹے ہوئے بن کر تیار ہوں گے تو نیچوڑ لیتے ہیں اچھے سے اسے سارا پانی ہم نکال لیں گے اور اس پانی کو آپ چاہے تو سبجے میں یوز کر سکتے ہیں اب اسے برطن میں نکال لیں گے ہم دیکھیں اس میں بلکل بھی پانی نہیں ہے نکال لیتے ہیں اب اس میں ہم مسالے ڈال لیں گے دیکھیں بلکل بھی پانی نہیں ہے اس میں اب یہاں ایک چمچ میں نے باری کٹی ہوئی ہری میرسلی ہے آدھی چھوٹی چمچ باری کٹی ہوئی ادھرک دو چمچ باری کٹا ہوا ہرا دھنیا لیا ہے ایک چودھائی چھوٹی چمچ میں نے یہاں زیرہ لیا ہے آپ چاہیے تو یہاں بھونا ہوا زیرہ بھی لے سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ہے تو ایک چمچ دھنیا پاؤڈر ڈال لیں گے ایک چمچ آمچور پاؤڈر ایک چمچ سے لال میرسل پاؤڈر ڈال لیں گے آدھی چھوٹی چمچ نمک ڈال لیں گے نمک آپ دھیان سے ڈالنا کیونکہ ہم نے آٹے میں بھی ڈالا ہے ایک چمچ یہاں کسوری میتھی ڈال لیں گے اور دو چھوٹکی میں نے یہاں ہنگ لی ہے تو وہ ڈال لیں گے آدھی چھوٹی چمچ کٹی ہوئی کالی میرسل ڈال لیں گے میکس کر لیں گے سبھی چیزوں کو اچھے سے دیکھیں بہت ہی اچھی سٹفنگ بن کر تیار ہوئی ہے اب ہم آٹے کو چیک کر لیتے ہیں آٹے کو ایک سے دو منٹ اور مسل لیں گے اچھے سے مسل کر چھکنا کر لیں گے اب ہم لوئیاں توڑ لیں گے جتنے بڑے آپ کو پراتھے بنانے ہیں چھوٹے یا بڑے اسی کے حساب سے آپ لوئیاں بنا لیجئے دیکھیں بلکل ایسے بنا لیں گے اور بنا لیتے ہیں اور ہم آٹے کو ڈھک کر رکھ دیں گے تب تک ہم بیل لیتے ہیں اسے اب ایک لوئی لیں گے اور اس پر تھوڑا سا سوکھا آٹا ہم لگا لیں گے اور اسے ہم بیل لیں گے زیادہ نہیں بیلنا ہے تھوڑا سا ہم بیل لیں گے اسے جیسے پوری بیلتے ہیں ایک دم ایسے بلکل ایسے ہی اب ہم سٹفنگ اس میں رکھ لیں گے سٹفنگ تھوڑی زیادہ ہی رکھیں گے کیونکہ کوئی بھی پراتھے بنائیں سٹفنگ تھوڑی زیادہ ہی ہو تو اچھی لگتی ہے تو تھوڑی زیادہ ہم سٹفنگ رکھیں گے اور اسے ہم ایک طرف سے فولڈ کرتے ہوئے بلکل ایسے ایک طرف سے اٹھائیں گے ایسے فولڈ کر لیں گے اور جو ایکسٹر آٹا ہے اسے ہم نکال لیتے ہیں بلکل ایسے اسے پریس کریں گے ہلکا سا ایک بار اور سوکھ آٹا لگائیں گے ہم اور اسے ہم ہلکی ہاتھ سے بیل لیں گے اب بیلن سے ہم بیل لیتے ہیں ایسے اچھے سے اگر آپ ایسے بنایں گے پراتھے تو بلکل بھی پراتھے فٹیں گے نہیں آپ چاہیں جتنی بھی سٹفنگ اس میں ڈال لیں دیکھئے سٹفنگ آپ کو نظر آ رہی ہوگی بہت ساری ہم نے سٹفنگ ڈالی ہے ایسے بیل لیں گے ہلکے ہاتھ سے دیکھئے اسے اچھے سے بیل لیا ہے اب ہم اسے پلیٹ میں نکال لیں گے اور ایسے ہی ہم ایک اور بیل لیتے ہیں دیکھئے اچھے سے بیل لیا میں نے اسے پلیٹ میں نکال لیں گے اور دوسرا پراتھا بھی ہم ایسے ہی بیل لیں گے تھوڑا سا ہم سکھاٹا لگائیں گے اور پوری جتنا ہم بیل لیں گے اور پھر اس میں سٹفنگ رکھ کے آپ چاہیں تو جیسے میں بنا رہی ہوں ایسے بھی بنا سکتے ہیں ہاتھ میں لے کے اور انگوٹے سے ہم سٹفنگ کو دباتے رہیں گے اور ایسے اس کو فولڈ کرتے جائیں گے اور جو ایکسٹر آٹا ہے یا تو آپ نکال دیجئے یا اس کو ایسے ہی پریس کر دیجئے اب اسے بھی ہم اچھے سے بیل لیتے ہیں بلکل ہلکے ہاتھوں سے آپ بیل لیں گے کیونکہ سوفٹ آٹا ہم نے لگایا تھا تو زیادہ تیز بیلنا نہیں ہے ہلکے ہاتھوں سے ہم اسے بیل لیں گے بہت ہی آسانی سے بیل جائیں گے دیکھئے اب ہم اسے سیکھ لیں گے تبھی پہ توا میں نے اچھے سے گرم کر لیا ہے اب تبھی پہ ہم ڈال لیتے ہیں دیکھئے ہلکے سے اس میں جب سپورٹ آپ کو دکھائی دینے لگے کی پراتھا ہلکا سا اٹھنے لگا ہے تو ہم اسے بلٹ لیں گے اور بنتے ہیں تو آپ پلٹ لیں گے اور دوسری طرف بھی ہم گھی لگا دیں گے دیکھئے ایسے اور دونوں طرف ہم اس کو کرسپ ہونے تک پکا لیں گے ہلکا سا یہ کرسپی ہوگا تو بہت ہی زیادہ تیسٹی لگے گا تو دونوں طرف سے ہم اس کو پلٹ پلٹ کر ہلکا سا گولڈن کلر آنے تک پکا لیں گے دیکھئے آپ دیکھ پا رہے ہوں گے بہت ہی پیارا اس میں کلر آیا ہے پلٹ لیتے ہیں دیکھئے آپ دیکھ پا رہے ہوں گے بلکل کرسپ یہ بنا ہے اور ایک دوں ٹیسٹی بھی ہے یہ ہو گیا ہے اب ہم نکال لیتے ہیں دیکھئے پھول بھی گیا ہے اب دوسرا پراتھا میں ایسے ہی سیک لیں گے جب ہلکے ہلکے آپ کو سپورٹ دکھائی دینے لگے یا پراتھے کا کلر چینج ہونے لگے تو آپ اسے پلٹ لیجئے اور گھی لگا کر دونوں طرف سے اچھا کرسپ ہونے تک سیک لیجئے دیکھئے دونوں طرف سے میں نے اسے سیک لیا ہے ایسے ہی اور بنا لیں گے گوبی کے پراتھے بن کر بلکل تیار ہیں بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بنے ہیں اور ایک بھی پراتھا فٹا نہیں ہے اگر آپ اس طریقے سے بنائیں گے تو ایک بھی پراتھا بلکل بھی فٹے گا نہیں ایک دم پرفیکٹ طریقے سے ہم نے بنائے ہیں آپ اسے دہی کے ساتھ یا چائے کے ساتھ انجوئے کر سکتے ہیں سردیوں میں گرمہ گرم پراتھے بہت ہی زیادہ ٹیسٹی لگتے ہیں تو آپ بھی بنائیے کھائیے اور اپنے ایکسپیرینس میرے ساتھ شیئر کیجئے اگر ویڈیو پسند آرہی ہے تو ڈھیر سارے لائک کیجئے شیئر کیجئے سے فیملی میں فرینڈ میں اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو پریس جرور کر لیجئے جس سے جو میں ویڈیو ڈالوں گے اس کی نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے بائی بائی فرینڈز ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لیے آپ سبی کا دھنیواد